ایک پوچھتے ہیں کہ کھنڈر بیلڈنگ پڑھی ہوئی ہے ایک جس کے اندر کوئی رہتا بغیرہ نہیں ہے لیکن زمین کے اوپر مسجد کیا بنائی جا سکتی ہے وہ کھنڈر بیلڈنگ اس میں نماز بغیرہ لوگ پڑھتے ہیں تو اگر جس کی وہ زمین ہے مالک اس کی اجازت دے گا تب ہی بنا سکتے ہیں ورنہ اس کو مسجد میں کنورڈ نہیں کر سکتے یعنی بغیر مالک کی اجازت کے بیلڈنگ کھنڈر بھی ہو لیکن یہ کہ اس میں کوئی نہیں رہتا ہے یا اس کی خستہ حالت ہے یا لوگوں نے خالی کر دی لیکن کیونکہ وہ کسی کی زمین ہے اور ملکیت ہے تو پھر اس کو مسجد میں بنا اس کی پرمیشن کے نہیں بنا سکتے اگر وہ پرمیشن دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے نماز پڑھ لیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ پرمیشن وہ اس نے ہبا کر دی مسجد کے لیے ہمیشہ کے لیے یا جب تک وہ تعمیر نہیں کر رہا جب تک آسانی کے لیے لوگوں کے بارش میں یا سردی میں یا رمضان میں خاص اس کو جگہ کو دے دے ترابی پڑھنے کے لیے تو ایک الگ بات ہے